ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں مفتی محمد جمال قاسمی آج جو مرخہ بارہ مارچ جمعہ آج جو مغرب کے بعد جلسہ شروع ہوگا سبلنگ کرنی پڑا میں اس جلسے کے آنے والے حضرات کے لئے یہ پیغام ہے کہ یہ جو باب اسماعیل یعنی حضرت امیر شریعت اول حضرت مولانا سید اسماعیل صاحب رحمت اللہ علی کے نام سے یہ گیٹ بنایا گیا ہے اور یہ گیٹ آپ کو کٹک اور بھبنشور اور اسی طرح سالے پور نسند کلی ہوتے ہوئے سکرپڑا پہنچیں گے اور سکرپڑا جیسے ختم ہوگا اس کے فوراں بعد یہ گیٹ متصرین اپنے بائیں جانب ہے اور اس گیٹ سے آپ بالکل جلسگاہ کے بیک سائٹ پیچھے سائٹ میں پہنچیں گے تقریباً وہاں سے جلسگاہ دھائی سے تین کلومیٹر ہے اور وہاں آپ کو پارکنگ وغیرہ کے لیے بچے رہنمائی کریں گے آپ وہاں پہنچ جائیے اس کے بعد پھر آپ کا کیا نام آپ کا جو کندرہ پاڑا اور اسی طرح آل پٹہ منڈے وغیرہ سے آنے والے حضرات چاندل پار کرنے کے بعد اور پھر اسی طرح ہمارے بالو بی سی نرندر پور نکش پور اور ادھر سے حضرات آنے والے حضرات جو ہیں یہ لوگ کٹی کٹا پہنچیں گے اور کٹی کٹا کے بعد کندرہ پاڑا کی طرف چلیں گے اور کندرہ پاڑے والے کٹک کی طرف چلیں گے تو اس کے بیچ میں ایک جگہ ہے جہاں اس کو آنندہ چھک کہتے ہیں یہاں پر گیٹ بنایا گیا ہے حضرت امیر شریعت ثانی حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سے باب ساجد کے نام سے گیٹ بنایا گیا ہے اس گیٹ میں آپ داخل ہوئیں اور آگے چل کر یہ بھی تقریباً ڈھائی کلومیٹر آپ آگے چلتے رہیں گے اور ڈھائی کلو کے بعد پھر آپ کو ایک دوسرا گیٹ نظر آئے گا اور جس گیٹ کا نام ہوگا یعنی ایک روڈ آئے گا جو جلسگاہ سے بلکل قریب ہے یعنی سبلنگ میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ایک روڈ آئے گا جو تقریباً ایک کلومیٹر کا وہ روڈ ہے جو مولانا جلال صاحب کے نام سے وہ روڈ ہے اور اس روڈ میں تیر کے نشان ہے وہاں پر ایک گیٹ بنایا گیا ہے حضرت امیر شریعت سالیس حضرت مولانا محمد جلال صاحب قاسمین اور اللہ مرقدہو کے یادگار میں وہ گیٹ بابے جلال کے نام سے بنایا گیا ہے آپ اس گیٹ میں داخل ہوئے اور آگے جا کر تقریباً بیس یا پچیس میٹر آگے جائیں گے آپ وہاں پر پارکنگ کے لیے ہمارے بچے کھڑے رہیں گے وہاں آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ آپ وہاں پہنچ کر آپ جلسگاہ سے گاڑی رکھ کر بہت کم تقریباً یعنی پچاس میٹر دوری میں جلسگا آپ کو وہی سے نظر آئے گا آپ پھر وہاں جلسگاہ میں پہنچیں یہ ایک روٹ ہے دوسرا روٹ آپ کو آپ جو حضرات ڈیرابی سی بلیا مغلباک اور اسی طرح الٹی الٹی اکرپاڑا کٹکانہ وغیرہ سے آنے والے جتنی حضرات ہیں وہ لوگ جو آئیں گے ہمارے نالے کے بند سے ہوتے ہوئے آئیں گے تو ہمارا ایک بازار ہے جو یعنی نالا بازار کانوے کا دکان ہے اس دکان میں وہاں پر بھی ایک گیٹ بنا ہے وہاں پر بھی حضرت امیر شریعت سالیس حضرت مولانا محمد جلال صاحب قاسمی نوراللہ مرقدہو کے نام سے باب نمبر ٹو کے نام سے وہ گیٹ بنایا گیا ہے آپ اس گیٹ میں انٹری کریں گے اور وہاں پر بھی ہمارے بچے کھڑے ہیں رہنمائی کریں گے اور اس گیٹ میں آپ داخل ہو کر ہمارے جو سبلنگ مدرسہ کا جو مسجد ہے مسجد اور قبرستان کے درمیان میں اس کے بعدے بعد میں ایک بہت بڑی جگہ ہے وہاں پر پارکنگ کے لیے انتظام کیا گیا ہے اور وہاں سے جلسگاہ کو جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پچاس میٹر آپ کو پیزل جلنا پڑے گا اس کے بعد پھر آپ جو شکر پاڑے سے اندر جو انٹری کرے ہوں گے حضرات وہ ایک سبل کرنا ہائی اسکول کے بعدے بعد میں اسی نالے کے بن میں ایک گیٹ ہے وہ تیسرا نمبر گیٹ جو حضرت امیر شریعت شالیس حضرت مولانا جلال صاحب قاسمین اور اللہ عمر قدہو کے نام سے باب جلال گیٹ نمبر تین بنائے گیا ہے اور یہ گیٹ جو ہے جلسگاہ کے پیچھے سائٹ میں یہ گیٹ سے آپ جلسگاہ کے میں جا کر آپ یعنی آپ کو وہاں ملے گا یعنی لوگ وہاں بچے رہنمائی رہیں گے آپ گاڑی رکھ کر اور جلسگاہ